اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شعرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 89 تک رب حبل حکمہ والحقنی بالصالحین اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا فرمائیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرمائیے وَجَعَلْنِي لِسَانَ صُدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا بول سچا رکھئے بات کے آنے والوں میں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں سے بنائیے وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے والد کو معاف فرمائیے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھ کو اس دن رسوہ نہ کیجئے جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ مال کب آئے گا اور نہ اولاد إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر وہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو زبردست ہیں جو قرآن میں اللہ نے نازل کی ہیں حکمت سے یہ جو کہا حکم یا حکمت سے مراد علم اور فہم قوت فیصلہ یا نبوت اور رسالت یہ اللہ کے حدود و حکام کی معرفت ہے دوسرا کہا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ یعنی جو لوگ میرے بات قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور صنع حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں کسی کو بھی ان کی عظمت اور تقریم سے انکار نہیں پھر دعا مانگی کہ میرے باپ کو میرے والد کو معاف کر دے وہ یقین گمراہوں میں سے تھے یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرق اللہ کے دشمن کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں جب اللہ نے یہ واضح کر دیا تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا دیکھئے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو چودہ دوسرا یہ دعا مانگی جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوانہ کرنا یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا معاخضہ کر کے یا عذاب سے دو چار کر کے مجھے رسوانہ کرنا حدیث شریف میں آتا ہے قیابت والے دن جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافی روپر حرام کر دی ہے پھر ان کے باپ کو نجاست کے لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے یہ سارے مضمون اس لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا میں جو باتیں کہیں وہ سب قبول ہو گئیں مگر اپنے باپ آذر کی مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا تمام تر خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کسی شخص کی دعا کسی دوسرے شخص کو مغفرت نہیں دلا سکتی اللہ تعالیٰ کہ یہاں اصل قیمت قلب سلیم کی ہے قلب سلیم سے براد قلب صحیح یا پاک دل یعنی وہ دل جو شرک اور نفاق اور حسد اور بوز کے جذبات سے پاک ہو با الفاظ دگر خدا نے پیدائیشی طور پر جو دل آدمی کو دیا تھا وہی دل لے کر وہ خدا کے یہاں پہنچے کوئی دوسرا دل لے کر وہ خدا کے یہاں حاضر نہ ہو بس یہ اہم اہم دعائیں ہیں اسے یاد کر لیجئے اب آج تو یہ دعا مانگ لیجئے پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ تو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما پاک صاف دل عطا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين